السلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناکامیوں سے کامیابی کی طرف لے جانے والا خاص وظیفہ اس وظیفے کی برکتوں سے انشاءاللہ عزوجلہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے باعزت روزگار ملے گا رزق میں برکت ہوگی مال و دولت میں برکت ہوگی دل و دماغ سے نا امیدی کی بیماری نکل جائے گی احساس کم تری ختم ہو جائے گی سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں بڑا ہی زبردست مجرب آزمودہ نہایت ہی طاقتور ہے اس کے کرنے سے رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے ہمارے تمام کام بننا شروع ہو جائیں گے ہم ناکامیوں سے کامیابی کی طرف روا دوا ہو جائیں گے باعزت روزگار ملے گا رزق میں خوب برکتیں ہوں گی دل و دماغ سے نا امیدی کی بیماریاں نکل جائیں گی تو اگر آپ کو بھی اس میں سے کوئی بھی پریشانی ہے آج کس ویڈیو کو شروع سے آخر تک بلکل توجہ کے ساتھ دیکھ اور سن لیں تو آئیے دوستو ٹائم کو زیادہ کیے بغیر اپنی آج کے ٹوپکی طرف بڑھتے ہیں لیکن آپ کو یاد دلائیں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو اس عمل کو شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ کے اپنی چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارا جو ولوگنگ چینل ہے عبدالمنان کے نام سے اس پہ نیو ویڈیو آ چکی ہے آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر کومنٹ کے اندر موجود ہے اس پر کلک کریں جیسے آپ ہمیں نولیج پاور پر محبتیں دے رہے ہیں ویسے ہی ہمارے ولوگنگ چینل کو بھی محبتیں دیں دوستو بعض مرتبہ انسان ہر طرح سے موضوع اور لائک ہوتا ہے قابلیت ہوتی ہے اس میں اس کی صحت اس کا دماغ اس کی علمی قابلیت اور اس کا ہنر اس قابل ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے آنکھوں پر بٹھائے اس کی قدر کرے اور اس کے کام سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس شخصیت کو بھی فائدہ پہنچائے لیکن بد قسمتی سے سب خوبیوں کے باوجود مطلب یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں ان کے باوجود ایسا شخص تنگ دست بھوک سے ندحال اور پیسے پیسے سے محتاج ہوتا ہے جہاں قدم رکھتا ہے ناکامی ہوتی ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے ناکامی ہوتی ہے کچھ کرنے کا سوچتا ہے وہ کام کر ہی نہیں پاتا جہاں امید باندھ کر جاتا ہے صاف جواب مل جاتا ہے ایسی صورت میں بعض لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں یا احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں پھر آخر میں تنگ آ کر اللہ معاف کرے خودکشی کر لیتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی نقصان کر لیتے ہیں یاد رکھئے خودکشی سخت گناہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں لہٰذا ایسی حرکت سے باز رہنا چاہیے ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچنا چاہیے نہ امیدی کی طرف نہیں جانا چاہیے اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے جس کے ساتھ یہ مسائل ہیں جو شروع میں بتائے گے کسی بھی قسم کی پریشانی ہے دکھ ہے غم ہے روزگار نہیں مل رہا قرض ہے پیسے پیسے کا محتاج ہے جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ہوتی ہے جو کام کرنے کا سوچتا ہے کر نہیں پاتا رکاوٹے آتی ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں پریشان ہو چکے احساسے کم تری کا شکار ہو چکے ذہنی مریض بنتا جا رہا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنے مجھے سن رہے ہیں سب گناہ ہی کر رہے ہوں لیکن جانے ان جانے میں ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے ایسے شخص کو چاہیے سچی پکی توبہ کریں سب سے پہلے پھر نماز با جماعت کی پبندی کریں مرد سن رہے ہیں مسجد میں جا کر نماز ادا کریں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک مجھے بھی نماز با جماعت کی پبندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے عورتیں مجھے سن رہی ہیں میری بہنیں تو آپ نے گھر میں نماز کی پبندی کرنی ہے اور اس کے بعد کوشش کریں عمل میں آپ کو بتاؤں گا عمل بڑا ہی طاقتور ہے اس کی براکات ہمیں بہت زیادہ ملیں گی جتنے مسائل بتائے جارے ان سے ہماری جان ضرور چھوٹے گی لہٰذا اس کے بعد ایسے انسان کو چاہیے ہر وقت باوضو اور پاک و صاف رہنے کی کوشش کریں جب گھر سے نکلے باوضو نکلے یہ کچھ چیزیں اس پر عمل کریں آپ اس کے بعد جو وظیفہ ہم نے کرنا ہے اب اس کو بالکل توجہ سے سمجھئے بعد نمازِ عشاء تین سو ساٹھ مرتبہ یا مالکو یہ اسمِ مبارکہ پڑھنا ہے اول و آخر یارہ یارہ مرتبہ الیون ٹائم میرے اور آپ کی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے اور بعد نمازِ عشاء جب آپ تین سو ساٹھ مرتبہ یا مالکو پڑھنا شروع کر دیں اس کے ساتھ آپ نے بعد نمازِ فجر تین سو ساٹھ مرتبہ یا مجیدو پڑھنا ہے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے پیارے اسمائی مبارکہ ہیں نمازِ عشاء کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ یا مالکو بعد نمازِ فجر تین سو ساٹھ مرتبہ یا مجیدو پڑھنے کی عادت بنا لیں اور ان دونوں عملوں کے شروع میں اور آخر میں آپ نے یارہ یارہ مرتبہ درودِ پاک لازمی پڑھنا ہے بس اتنا سا عمل ہے اس کو اپنی آدات میں شامل کر لیں آج ہی سے اگر آپ چاہتے ہیں رحمتِ حق کے دروازے ہم پر کھل جائیں ہم ناکامیوں سے کامیابی کی طرف روا دوا ہو جائیں آپ نے یہ عمل شروع کر دینے اور اس عمل کی مدت کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بالکل توجہ سے سنیے گا امید کرتا ہوں عمل آپ کو سمجھ آ چکا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو پھر یاد دلائیں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وظائف اچھے لگے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دیں اپنے لئے یا کسی کے لئے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تب ہی کومنٹ کر دیں ہمارا جو نیو ولوگنگ چینل ہے عبدالمنان اس کا لنک فرسٹ کومنٹ کے اندر اسی ویڈیو کے نیچے موجود ہے اس کو لازمی وزٹ کریں سپورٹ کریں تو اس عمل کی مدت جو عمل آپ کو بتائے گے دو عمل بتائے گے یہ عمل تین چلے مسلسل بلا ناغہ کرے یعنی ایک سو بیس دن یہ بلا ناغہ آپ نے کرنا اس میں وقفہ نہ آئے کوشش کریں مستقل مزاجی کے ساتھ ایک بار یہ عمل کر لیں بلا ناغہ ایک سو بیس دن یہ عمل کریں آپ انشاءاللہ عزوجلہ رحمت حق کے دروازے کھل جائیں گے با عزت روزگار ملے گا رزق میں خوب برکتیں ہوں گی دل و دماغ سے نہ امیدی کی بیماریاں نکل جائیں گی احساس کم تری ختم ہو جائے گی پھر جہاں آپ قدم رکھیں گے کامیابی ملے گی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ پا کے فضل و کرم سے کامیابی ملے گی ہر جائز کام میں کامیابی ملے گی یہ عمل بڑا ہی طاقتور ہے مجرب ہے بس پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے گا جو شرائط بتائی گئی ہیں گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے نماز باجماعت کی پبندی کرنی ہے ہر وقت با وضو اور پاک و صاف رہنے کی کوشش کرنی ہے جب گھر سے نکلیں با وضو ہو کر نکلا کریں اور یہ عمل ساتھ کریں میں ایک مرتبہ جلدی جلدی دوہرا دیتا ہوں بعد نماز عشاء آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ یا مالی کو پڑھنا ہے روزانہ اول و آخر یارہ یارہ مرتبہ درود پاک اور بعد نماز فجر تین سو ساٹھ مرتبہ یا مجید پڑھنا ہے اول و آخر یارہ یارہ مرتبہ درود پاک تو ہم انشاء اللہ عزوجلہ اس کی براکات حاصل کریں گے تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو ہمارا آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے جلد جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیں گھر بیٹھے فری آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں انسٹاگرام پر فولو کر لیں انسٹاگرام کے آئی ڈی آپ ویڈیو میں دیکھ لیجئے فولو کرنے کے بعد جس کا بھی استخارہ کروانے اس کا مسئلہ اس کا نام اس کی والدہ کا نام انسٹاگرام پر میسیج کر دیں ہم ہفتے میں ایک بار پوری کوشش کر کے نولیج پاور پر لائیو آتے ہیں اور آپ کے میسیجز استخاروں کے انسٹاگرام سے لیتے ہیں اور لائیو کے اندر آپ کے استخارے کر کے جوابات دیتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں جلدی جلدی انسٹاگرام پر فولو کر لیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ